بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طورباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اب تک جو آپ کو پڑھایا جا چکا ہے اس میں یہ سمجھنے کی باتیں دیں آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہوں گی اور جو کچھ یاد کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقینہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا سلسلہ تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں عزیز طلوع جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالی نے تخلیق کیا ایک نظام بنایا اس نظام کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا غصت رکھنے والا نظام اور ایسا نظام کے سمجھ سے بالت ہے کس طرح ہوائیں چلتی ہیں کبھی ہلکی کبھی تیز کبھی تھنڈی کبھی گرم کبھی دن کا آنا کبھی رات کا آنا چرین پر ان سمندر دریہ پہاڑ بادل بہت کچھ پھر اس دنیا کے اندر مخلوقات کا پیدا کرنا پھر ان مخلوقات کی روزی کا انتظام کرنا چاند ستاروں پر آسمان پیسا جانا انسانوں کا نظام پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کا سلسلہ اور غم و پیش سوالات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبوس فرمایا اس سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمہ کو دنیا والوں کی دنیا باعث سے رحمت بنا کے بھیجا بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو نظام بنایا گیا ہے انبیل السلام کا اور تمام لوگوں کا کہ سارا نظام اس لیے بنایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آخر نبی بھی ہیں نبیوں کے سردار بھی ہیں اور اللہ تعالی کے بعد سب سے بلند مرتبہ رکھنے والی حستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے تو جہاں ہم اللہ تعالی کی تعریف پر مبنی حمد پڑھتے ہیں تو وہیں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مبنی نظم نات بھی پڑھتے ہیں یقیناً آج ہمارے سبت کا عنوان نات ہے جو کہ آپ کی درسی کتاب کے سبہ نمبر ایک سو بائیس پہ موجود ہے اس نظم کے شاعر امیر مینائی ہیں نظم کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم نات کی تعریف پڑھ لیتے ہیں یقیناً آپ اس سے پہلے بھی نات کی تعریف پڑھتے رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ جیسے جیسے ہماری کلاس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہمارا انداز تحریر اور انداز بیان بھی مختلف ہوتا جاتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر سکس سیمن کلاس کا بچہ بھی اسی انداز سے لکھ رہا ہے اور نائن ٹین کے بچے بھی اسی انداز سے لکھ رہے ہیں تو یہ کچھ اچھا نہیں لگے گا یقیناً کلاس اور درجے کی بڑے ہونے کی ویسے انداز تحریر بھی مختلف اور اچھا ہونا چاہیے تو اسی ترتی پہ سامنے رکھتے ہوئے نات کی تعریف آپ کے سامنے بورٹ پہ پیش کی آتی ہے اسی انداز سے اس کو لکھیں اسی انداز سے اس کو یاد کریں نات کس کو گیتے ہیں پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بورٹ پینات کی تاریخ تحریر ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحد تاریخ و توصیر اور شمائل و خصائص کے نظمی انداز بیان کو نات کہا جاتا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحد تاریخ و توصیف اور شمائل و خصائص کے نظمی انداز بیان کو نات کہا جاتا ہے یا نات کہتے ہیں مثال کے لئے شیر دے دیا کہ سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا محمد اولی لکھا محمد آخری لکھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نات کی تاریخ اسی انداز سے اس کو لکھیں اسی انداز سے اس کو یاد کریں اور آپ کا جو حصہ قواعد ہے اس میں اس نات کی تاریخ کو قواعد قصے میں تحریر فرمالیں اور یہی آپ کی آج کی ڈائری بھی ہوگی آج کے کام کہ نات کی تاریخ کو نوٹ بک میں اپنے تحریر کریں اور اس کو یاد بھی کریں یہاں تک ہماری نات کی تاریخ ہو گئی جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ نات کے شاعر امیر مینہ ہی ہیں تو نات کے ہی واقعیت ہے تدریس سے پہلے ہم شاعر کا مختصر سے تاریخ پڑھ لیتے ہیں جو کہ آپ کی کتاب کے سفہ نمبر 122 پہ موجود ہے کتاب کھول لیجئے اپنی آپ کی کتاب کے سفہ نمبر 122 یا آپ کی کتاب کے سفہ نمبر 122 پہ شاعر کا تعرف ولادت یعنی سن پیدائش اٹھارہ سو انتیس وفات انیس سو لکھنے کے امیر احمد مینائی لکھنو ہندوستان کے شہر کا نام ہے لکھنو کے ایک دینی اور علمی خانوادے یعنی خاندان میں پیدا ہوئے آپ نے طب لسانیات تصوخ فلسفہ فقہ منطق تاریخ موسیقی ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے یہ مختلف علوم ہیں جو آپ کو پر بتائے گئے جن جن علوم وہ محالت رکھتے تھے تصوخ ہے یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے دلوں کے یہ سفائی کا نام دیا تھا یعنی ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں ہم مختلف منقریات میں پڑھ جاتے ہیں تو ایک اصلاحی طریقہ ہوتا ہے تصوخ پر جس کے ذریعے سے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے اللہ تعالی کی محبت پیدا کی جاتی ہے گناہوں سے نفرت بڑھائی جاتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے علم تصوخ کہا جاتا ہے فلسفہ ہے حشیعی معیت کی متعلق علم ہے فقہ ہے جس میں شرعی احکام کے بارے میں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے منطق ہے باتچیت کا علم ہے جس کے اندر آپ باتچیت کے ذریعے اپنی میں دینا چاہیے اپنی بات کی دلیل دیتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مختلف علوم ہیں جس کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ آپ اس میں مہارت رکھتے تھے آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے آپ کو اردو فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا یعنی مہارت آپ نے حمد نات مسنوی قصیدے اور غزر میں اظہار خیال کیا مگر خاص وجہ شہرت ناتیہ شاعری ہے یہ بھی مختلف نظموں کے اقسام ہیں حمد اللہ تعالیٰ کی تاریخ پر مبنی نظم ہوتی ہے نات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی آتی ہے مثلا بھی یہ ایک نظم دی کسی میں جس میں جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں اور ہر شہر کا کافیہ جدہ ہوتا ہے یہ ایک مختلف نظم کے قسم ہے قصیدے کسی کی تاریخ پر مبنی نظم کہلاتی ہے غزر کی تاریخ بھی ہم پڑھ چکے ہیں مزید جب ہم غزر شروع کریں گے تو اس کو بھی بہتر انداز سے پڑھیں گے تو آپ کی وجہ مختلف آپ نے نظموں کی صورت میں لکھی شاعری کی لیکن وجہ شہرت آپ کی ناتیہ شاعری ہے آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے آپ کی کتب انتخاب یادگار سنم خانہ عشق امیر اللغات مرات الغائب مینہ سخن خیابان آخری نشد اور محمد محمد خاتم النبی جن قابل ذکر ہے محمد حمد کی جواں ہے آپ اپنی کتاب امیر اللغات کے اشارت کے لئے حیدر آباد دکن یعنی ہندوستان میں جو شہر حیدر آباد وہاں کی بات ہوتی ہے کہ حیدر آباد دکن گئے اور وہیں اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا اس طرح تاریخ نات گوئی کی اس طرح تاریخ نات گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدہ ہو گئے یہ امیر مینائش آپ کا مختصر طارق تھا ایک بڑی علمی شخصیت جنہوں نے یہ نات لکھی جو ہمارے درسی کتاب میں موجود ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری ناتیں لکھی ہو جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ آپ کی وجہ شہرت بھی ناتیہ شائری ہی ہے تو یہ آپ کا تعرف تھا شہرہ کے تعرف ہمارے انتہان کے سوال جواب کا حصہ ہوتا ہے انتہانی پر جا ہوتا ہے اس کا جو نمونہ ہے اس کے مطابق ہم سے شہرہ کے تعرف بھی پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم تشریحات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں شائروں کے تعرف لکھنے پڑھتے ہیں اس لئے جب شہرہ کے تعرف ہمیں پڑھائے جاتے ہیں تو ان کو توجہ کے ساتھ پڑھیں ان کی اہم باتوں کو یاد رکھیں ان کے تعرف کو یاد رکھیں کیونکہ یہ آپ کے انتہان کا حصہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی تدریس کا سلسلہ یہیں پر موقوف کرتے ہیں آج اپنی نات کی یہ تعریف لکھائی گئی ہے اس کو آپ نوٹ بک میں تحریر کر لیں گے اور اس کو یاد کریں گے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آج تک کے لئے اتنے ہی آپ داری نوٹ فرمالیں پہلے نات کی تعریف تحریر اور یاد کریں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ